ہم نے ویب سیٹ کی سرکچر کی پہلے بات کی اس میں تو آپ کا ایک رول پلے ہوگا جب ویب سیٹ بن رہی ہو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر جا کے اپنا رول پلے کریں ان کو بتائیں کہ اچھا سرکچر کیا ہوتا ہے اگر آپ کو موقع نہیں ملا آپ بعد میں جوائن کیا آپ نے یا ویب سیٹ پہلے بن چکی تھی تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے آپ بعد میں سجیسٹن کروا سکتے ہیں وہ ریڈو کروا سکتے ہیں لیکن انڈیپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کتنا اگریڈ ہوگا یا نہیں ہوگا ایک اور چیز آپ نے انڈرسینڈ کرنی ہے کہ سرکچر کے علاوہ بھی ویب سیٹ میں یوزر ایکسپیرینس کی اور بڑی چیزیں ہیں ویب سیٹ کا ڈیزائن یا ویب سیٹ کا ایکسپیرینس بہت امپورنٹ ہے اس میں نہ صرف آپ کا ڈیزائن آتا ہے بلکہ آپ کے فاؤنٹس کیا یوز ہوئے آپ نے وائٹ سپیس کیسے یوز کی اس کا سائز کیا تھا آپ نے امیجز کون سے یوز کی ہے اس کا لی آؤٹ کیسے رکھا کونسی انفرمیشن اوپر رکھی کونسی انفرمیشن نیچے رکھی یہ ساری چیزیں ایک ویب سیٹ کی پورے یوزر ایکسپیرینس میں ہیلپ کرتی ہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کام تو میرا ہے نہیں اور یہ تو ڈیویلپنٹ کو چاہیے یا تو ڈیزائنر کو چاہیے کہ یہ کام کریں لیکن یہی چیز اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت ساری چیزیں ہم خود نہیں کر سکیں گے بہت ساری چیزیں ہمیں ڈیویلپنٹ یا ڈیزائن نے کر کے دینی ہے وہ ڈیپینڈنسی ہے ہماری اور اس میں شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو ایڈمیٹ کر لیں اور کلائنٹ کو بتائیں کہ یہ بھئی ہمیں چاہیے اور یہ کرنا ہوگا اگر سرکچر اچھا ہے ویب سیٹ کے ایکسپیرینس کیا ہوگا میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک ٹرم سمجھنی پڑے گی جس کو بولتے ہیں باؤنس ریٹ باؤنس ریٹ کیا ہوتا ہے باؤنس ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوزر آپ کی ویب سیٹ پہ آئے کہیں سے بھی اور وہ آکے اسی پیج سے ایکزٹ کر جائے for example میں نے گوگل میں سرچ کیا اور میں نے ایک پیج دیکھا اس پیج پہ میں نے کلک کیا اور میں اس پیج کو وزٹ کرتا ہوں جیسے میں اس پیج کو وزٹ کرتا ہوں میں اس پیج سے کسی اور پیج پہ نہیں جاتا کوئی کلک نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کرتا اور میں اسی پیج سے ایکزٹ کر دیتا ہوں مطلب کہ میں اس کو بند کر دیتا ہوں اس کو باؤنس ریٹ کہتے ہیں میں وہاں پر گیا اور میں باؤنس ہو کے واپس آ گیا گوگل کی نظر میں یہ ایک نیگڈیف فیکٹر ہے گوگل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی ویب سیٹ اچھی تھی تو یوزر کو آگے جانا چاہیے تھا اگر یوزر آپ کی ویب سیٹ پہ آ رہے ہیں اور وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آگے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یوزر غلط تھا آپ کا مطلب کہ آپ اسی غلط کی ورڈ پہ رینک ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو ڈی رینک کرنے ہی کوشش کرے گا کہ بھئی یہ جو یوزر سرچ کرتا ہے اور اس پیج پہ جاتا ہے تو اس کو وہ ملتا نہیں جو چیزیں سرچ کرتا ہے اور اسی لئے وہ چھوڑ جاتا ہے تو یہ چیزیں یوزر ایکسپیرینس میں آتی ہیں جو کہ نظر نہیں آتی ہیں بٹ ایسیو کے لیے بڑی امپورنٹ ہے اب یہاں پر وہی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ تو ڈیویلپمنٹ اچھی ہوگی تو ڈیویلپر کا کام ہے یا ڈیزائنر کا کام ہے آپ نے میک شور یہ کرنا ہے کہ آپ کی جوب پہ جو افیکٹ کر رہی ہے یہ وہ جوب ہے جو آپ کی جوب پہ افیکٹ کر رہی ہے اور آپ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ آپ اپنی ویب سیٹ کو یا اپنی جو بھی ان چیزوں کو بہتر کریں جو آپ کی جوب پہ افیکٹ کر سکتی ہیں which is CEO سرچ انجن جس طرح سے ویب سیٹ کو دیکھتا ہے اور وہ جو جو دیکھتا ہے وہ سب آپ کی ذمہ داری ہے یقیناً ایک ویب سیٹ ایک بندہ نہیں چلا سکتا اگر بڑی ویب سیٹ ہے تو بلکل نہیں چلا سکتا آپ ڈیزائن بھی سیکھ لیں آپ ڈیویلپمنٹ بھی سیکھ لیں تو آپ وہی بات ہے کہ آپ اچھی ایسیو کر لیں گے بٹ اگر آپ سب چیزیں سیکھتے رہیں گے تو آپ اپنی ایسیو چھوڑ دیں گے باقی سارے کام اس میں آپ کی وہ ذمہ داری بنتی جائے گی میک شور یہ کریں کہ آپ اپنی جاپ پر فاکس کریں جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے وہ آپ پلائنٹ کے حوالے کریں ان میں سے ڈیزائن بہت امپورنٹ چیز ہے اور ڈیزائن کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا اگر آپ کو لگے کہ ویب سیٹ اچھی نہیں ہے وہ یوزر کنورٹ نہیں ہو رہا باؤنس ریٹ بڑھ گیا ہے آپ ویب سیٹ اچھی کر لیں جب ویب سیٹ اچھی ہوگی گوگل کو لگے گا کہ ہاں بھئی یہ ویب سیٹ اچھی ہے ڈیزائن اچھا ہے لوگ آ رہے ہیں رک رہے ہیں جب وہ رکیں گے وہ آگے پیجز دیکھیں گے باؤنس ریٹ کام ہوگا باؤنس ریٹ کام ہوگا گوگل آپ کو ریوارڈ کرے گا سو ان شورٹ یہ سمجھ لیں کہ ویب سیٹ اچھا نہیں باؤنس ریٹ بڑھ گیا گوگل نے آپ کو پینلٹی ڈالنی ہے آپ کو ڈی رینگ کرے گا آپ نے وہ ساری چیزیں بہتر کرنی ہے میں آپ کو کچھ اگزمپل دکھا دیتا ہوں یہ ہب سپورٹ کی ویب سیٹ ہے بڑی اچھی ویب سیٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو خود نظر آئے گا کہ اس میں انہوں نے کس طرح سے لی آؤٹ کیا کس طرح سے ڈیزائن کیا سب چیزیں یہ ایک اچھی ویب سیٹ میں شمار ہوتی ہے اس کے علاوہ شوپی فائی کا آپ نے نام سنا ہوگا اور شوپی فائی کی ایک بڑی اچھی ڈیزائن کے لی آؤٹ ہے اس کے بعد ٹرائپ ایک اور کمپنی ہے جو ایک پیمنٹ سلیوشن پروائیڈ کرتی ہے یہ بڑی اچھی ان کی ویب سیٹ ہے اور آپ کو بے شمار اچھی ویب سیٹ ملیں گی آپ ان کو دیکھ کر ان سے نصیحت لیں ان سے دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے اپنے ایکسپیرینس کو بہتر کرتے ہیں جب یہاں لوگ جاتے ہیں کیا ان کا دل کرتا ہے اس ویب سیٹ پر رکھنے کو یا ان کو چھوڑ کے بھاگ آنے کا دل کرتا ہے تو اگر آپ کا یوزر چھوڑ کے بھاگے گا تو آپ کو نہ صرف وہ بزنس نہیں ملے گا بلکہ آپ کو جو گوگل رینک بھی نہیں کرے گا اور جو رینک ہوئے ہوں گے پیجز وہ بھی نیچے لے جائے گا کیونکہ گوگل کی نظر میں یہ ایک برا ایکسپیرینس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اچھا ایکسپیرینس دیں اور اب بیاچاک پرینزی